عزوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر رہے ہیں ترکیب اضافی المرکب اضافی تو اس معاملے میں آج جو ہے پیریٹ نمبر نبے ہے نائنٹی ہے تیسعون صفحہ تو تو تیسعون جو ہوتا ہے نبے نوے ہشا نائنٹی تو اوپر لکھا ہے تمارین ایکسرسائزز السؤال الاول اختر مضافاً الیہی مناسباً من القائمت با اللہتی تناسب الکلمہ اللہتی فی القائمہ حمزہ یہ جو ہے القائمہ حمزہ اور القائمہ با انہیں قالم اے قالم بی ان کو آپس میں ملانا ہے لیکن مناسب قلمات کے ساتھ مضاف مضافل ہے کیس کے کے بنائیتے ہوئی یہاں لکھا ہے سورتن حجابن منارتن بابن مفتاغن طالبن مستشفہ سورتن سورت حجابن پردہ منارتن منارہ یا تھا اس کوئی پرینگ یا پرینگ ورنن چھے بابن دروازہ مفتاغن چابی طالبن طالبن مستشفہ مستشفہ منس ہسپٹل اس کے بعد اوپر کہہ لکھا ہے کلیتن کالی الگرفت کامرہ الولادت منس پیدائش ولادت برت القرآن قرآن المرآت و عورت المسجد مسجد السیارت و موٹر گاڑی سورت القرآن قرآن کی یہ سورت میں نے آپ کو کہا مضافلہ مجرور تو پہلے کوئی چونکہ کوئی عامل نہیں ہے اس لئے مضاف ہر مضاف جو ہے یہاں یہاں مرفوع ہوگا پیش والا ہوگا زمہ والا ہوگا کیوں ہوگا زمہ والا کیونکہ اس کو کوئی عامل منصوب یعنی نصب دینے والا عامل یعنی نصب دینے والا عامل موجود نہیں ہے لہٰذا یہ ہے سورت سورت حجاب مراد مفتاہ تعالی مستشبہ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا ہے جب جب ہم کسی مرفوع کو شباش یا جو مضاف مضافلہ کیسا جب ملاتے ہیں تو یہ جو تنوین ہوتی ہے اس کی سورت ان کو بنے گا سورت کیوں یعنی یہ مخففت یعنی خفیب بن جائے گا یہ چونکہ سقیل ہے سورت سورت القرآن یہ تو ملتا بھی نہیں ہے لہٰذا اس کو عربی والوں نے کہا ہے کہ سورت القرآن یعنی سورت نہیں آئے گا تانے دن ختم ہو جائے گی ایک ہزم آئے گا سورت القرآن ہے نا دوسرا ہے شباش حجاب حجاب المرأت عورت کا پردہ تیسرا کیا ہے تیسرا ہے منارت منارت انہوں نے کہتے ہیں منار ہے اچھا منارت المسجد ہے نا باب منی دروازہ اچھا باب الغرفت ہے نا کمری کا دروازہ ہے نا اسی طرح سے مفتاو 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 منی چابی مفتاو سیارت گاڑی کی چابی طالب القلیت قالج کا طالب علیم طالب القلیت اس کے بعد کہا ہے مستشفا منی حسپتال مستشفا الولادتی تو کہیں گے میٹرنیٹی حسپتال یعنی پائدہ یہاں چائل برت ہوتی ہے وہ ہسپتال جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستشفا الولادتی کیا کہیں گے میٹرنیٹی حسپتال کہیں گے مستشفا الولادتی آپ کہیں گے یہاں بھی آپ نے کہا مرفو 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 تو یہ کیا ہے چونکہ یہ مبنی ہے یہ تو یہ بھی آپ کو جو ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں یہ بھی مرفو ہی ہے لیکن کیسے ہیں یہاں کو سمبر نہیں آ جائے گا یہاں جو ہے یہاں پیش کے بدے جو ہے یہ اس کے جو ہے اس کا یہ کھاڑا آنے والی ترقیب کو یہ جو مرقبی اضافی ان کو کیا کرو ان کو صحیح کرو الکتاب محمد یہ تو یہ تو غلط ہے کیونکہ ہمیں مرقبی اضافیہ ترقیب اضافیہ کرنا ہے یہاں یہ بھی مرفو ہے یہ بھی مرفو ہے تو یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو ترقیب تو جب دونوں یا تو محرفوں یا نکرہوں نگیرہوں تو اس وقت وہ کونس ترقیب ہوتی ہے اس وقت وہ ترقیب توصیل ہی ہوتی ہے لیکن ہمیں کیا ترقیب اضافی کرنی ہے الکتاب محمد نہیں آئے گا کتاب محمد پہلا کیا بنے گا نگیرہ دوسرا محرفہ کتاب محمد کیا آئے گا کتاب ال نہیں آئے گا محرفہ نہیں آئے گا کیا بنے گا شباش کتاب کتاب محمد محمد کی کتاب محمد کی کتاب اس طرح دوسرا کیا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے یہ بھی غلط ہے میں نے آپ کو کہا مضاف ہے اس میں جو تنمینیں ختم ہو جائے تھے یہاں قلمن نہیں آئے گا تو کیا ہم نے درست کیا یہاں قلمن تھا تنمین ہم نے تنمین کو کھٹایا تو کہاں قلمن تنمین صحیح ہے اس سائے آپ لکھو صحیح اس سائے لکھو غلط اس سائے لکھو صحیح تو پھر آپ کو جن جمعوں میں لکھو ہے اسی طرح سے بابو کیا لکھا ہے اس نے تو بابو البائیت لکھا تھا آئے گا باب البائیت کیوں کیونکہ پہلا بار پور آئیں گے دوسرا مجرور لائیں گے گھر کا دروازہ باب البائیت اسے پر طالب الفصلے کلاس کا طالب باب الفصلے اس نے لکھا تھا طالب الفصلے لکھاتا غلط ہے کیونکہ مضافلہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس نے تو مرفو لکھاتا غلط ہے کیا کہا مجرور طالب الفصلے طبیب المستشفہ طبیب المستشفہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ مستشفہ جو ہے یہ مرفو بھی مستشفہ ہے شابش اور یہ جو اس وقت یہ مجرور ہے مجرور بھی یہ مستشفہ ہی آئے گا یہ اس کو جو ہے اس کو چیرنی ہو جائے گی ہم کہیں گے جیسے ہم نے کہا اس کو زیر آئے گی زیر آئے گی اس کی جو جر ہے یہ مجرور ہے لیکن اس کی جر کی شکل جو ہے وہ یہی ہے اس کی رفع کی شکل بھی وہی ہے اس کی جر کی شکل بھی وہی ہے طبیب المستشفہ سیارت مدیرن سیارت مدیرن غلط ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا جو مضافلہ ہے یہ تو کیا رہے گا یہ تو شابش یہ تو مجرور رہے گا یہ جب مجرور رہے گا تو کیا کہیں گے سیارت المدیر سیارت المدیر اور یہ جو مدیرن ہے یہ نقرہ ہے یہ بنائیں گے محرفہ سیارت المدیر یہ نقرہ رہے گا یہ محرفہ سیارت المدیر مدیر انہیں پرنسپل کی گاڑی تو اس کے بعد جو ہے تیسرا کوششن ہے بہت شاعت ہے یہ بھی کیا ہے کیا لکھا ہے خواہ آتی ہے مضافن الہی مناسبن لکلمات لکلمات آتی ہے آنے والے کلمات کے لئے مضاف لاؤ تو مضافن الہی مضافن الہی مضافن الہی لانا خاتلاؤ تو پہلا کہیں مضاف ہے تو مضافن الہی لانا ہے اسم اسم الوالدی اسم البنت اسم الوالدی اسم الامی اسم المدرس کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں لیکن اسم الوالدی اسی طرح دوسرا ہے قمیسو اب کسی کا نام لکھا ہے قمیسو 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 یہ جو ہے کسی کسی کا بھی نام یا الکلام کے ساتھ قمیسو الولد قمیسو البنت ہے نا شباش قمیسو طالبی طالبی لکھنا ہے المدیری لکھنا ہے یا کسی کا نام قمیسو عمرہ یا قمیسو علین قمیسو زیدین زید کی قمیس مندیل الامی مندیل الامی ما کی رمال مندیل الامی ما کی رمال مفتاح البابی دروازے کی چابی مفتاح البابی یا مفتاح السیارتی یعنی مفتاح البابی مفتاح السیارتی اس سیارتی یعنی گاڑی کی چابی مدر رسول مدرسہ تھی مدر رسول مدرسہ کا استاد یا مدر رسول کلیہ تھی کالیج کا استاد مدر رسول جامعہ تھی یونیورسٹی کا استاد حفظ درس سبق کا یاد کرنا حفظ درس حفظ صورت کسی صورت کا یاد کرنا اس کے بعد دیکھا ہے نمبر چار ہے خات مضافا مناسبا یہاں مضافا دیا گیا ہے مضافا کو لکھا ہے یہاں تو نکرہ لکھیں گے اور یہ جو مرفوع لکھیں گے کتاب یا لکھیں گے فاصل لڑکے کی کلب لڑکے کی کائپی لڑکے کی کتاب لڑکے کا مدرسہ لڑکے کا گھر نمبر دو المرعیتی منس عورت یہاں تو زیر آئے گی کیونکہ یہ مجدور ہے تو مضافرہ ہے مرعیتی منہ عورت ہم کہیں گے حجاب المرعیتی عورت کا حجاب قیمیس المرعیتی عورت کی قیمیس شباش بائیت المرعیتی عورت کا گھر اب ہے اتوالیبی یہاں بھی یہاں لکھیں گے بائیتو اتوالیبی یا بائیتو تالیبی لکھ سکتے ہیں مدرسہ تالیبی لکھ سکتے ہیں بائیتو تالیبی لکھ سکتے ہیں مدرسہ تالیبی لکھ سکتے ہیں یا ہم لکھ سکتے ہیں کتابت تالیبی کلمت تالیبی مدرس کی کرسی ہے نا کلم المدرس استاد کا کلم کتاب المدرس دیجے اللہ 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 قابط اللہ بیت اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب خلق اللہ اللہ کی پیدایش دیجے المہندس انجینئر کلم المہندس کتاب المہندس اچھا بیت المہندس انجینئر کا گھر اچھا قوین اشار جمل قوین اشار جمل تشتملو کل واحد من خواہ ترکیب اضافی مرکب توصیفی کے دا جملے بنانے ہیں مثلا زبانی بنانے ہیں میں کہوں گا اچھا اندی کلم الاستاذ میرے پاس اندی کلم الاستاذ میرے پاس استاد کا کلم ہے خازا خازا کتاب المدرس یا خازا کتاب التالبی یا ہم یہ ذالک بیت المدرس ہے نا ذالک بیت التالبی ہے نا اسی طریقے بیت التالبی اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے یا اس طریقے سے ہم کہیں گے کلام اللہ ہم کے حیدہ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن یا القرآن کلام اللہ ہے نا اس طریقے کہیں گے المسجد بیت اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا اچھا القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اچھا ہم کہیں کہ خازا بیت زیدن یہ زید کا مدرسہ یہ زید کا گھر ہے خازا مدرسہ تو زیدن یہ زید کا مدرسہ ہے نا خازا دکان الفاکہانی یہ میوہ بیٹے والے کی دکان ہے وغیرہ ان کو بنانا ہے والسلام ورحمت اللہ ورحمت